ہائی فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید نیش آلم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بریٹ پیزا کی ریسپی جسے آپ بہت ہی آسانی سے منٹوں میں بنا سکتے ہیں اسے آپ بچوں کے لنچ باکس میں بنا کر دیں یا پھر اسے آپ ایوننگ سنیکس کے طور پر بنا لیں بہت ہی شاندار ریسپی ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میری کامیابی کی چابی آپ کے پاس ہے اور اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو کیا ہی بات ہے تو چلے بھی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بریٹ پیزا بنانے کے لیے میں نے ایک ادد میڈیم سائز کا ٹیماتر جس کو کے میں نے چاپ کر لیا ہے ٹیماتر میں جو بیجو والا حصہ ہوتا ہے اسے میں نے ریموف کر کے پھر کٹ کیا ہے اور ایک ادد میڈیم سائز پیاز اسے بھی میں نے چھوٹے سکوائر شیب میں کٹ کیا ہے ایک ادد شملا میڈز کو بھی چھوٹے پیزز میں کٹ کر لیا ہے اگر میجرنگ کپ سے دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں آدھا دھا کپ ہیں اور یہ تھوڑے سے گرین اینڈ بلیک آلیفز ہیں انہیں بھی میں نے کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم پین میں ٹو ٹیبلی سپون کے قریب آئل ڈالیں گے اور اس میں تمام کٹ کی ہوئی ویجز رامل کریں گے اسے ہائی فلیم پہ مکس کریں گے اس میں دو سے تین چھوٹکی نمک شامل کر دیں گے دو چھوٹکی بلیک پیپر پاوڈر اور دو چھوٹکی چلی فلیکس ایٹ کر کے اسے ایک سے دو منٹ ہائی فلیم پہ سوٹے کر لیں گے یہ جو بیجز ہیں انہیں زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ چھوٹے پیسز میں کٹی ہوئی ہیں بس ایک سے دو منٹ کافی ہوں گے میں نے اس لیے انہیں تھوڑا سا سوفٹ کیا ہے کیونکہ ہم بریٹ پیزا توے پہ بنانے والے ہیں سبزیاں پکیں گی نہیں اور کھاتے وقت اچھی لگیں گی تو وہ مزہ نہیں آئے گا تو اسی وجہ سے بس میں نے انہیں سوفٹ کیا ہے اس کا جو کرنچ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے یہ ریڈی ہے اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ یہ اور سوفٹ نہ ہو جائیں اور دوسری طرف اس پین میں ون ٹیبلی سپن مکھن ڈالیں گے فوراں سے اسے پھیلا لیں ورنہ یہ جل جائے گا بریٹ کے پیس پہ لگا کے ہلکا سا سیکھ لیں گے تمام چیزیں میں نے ریڈی کر لی ہیں یہ دیکھیں ویڈیز اور لیوز ہیں اور اگر لیوز نہ ہو تو اس کے بینا بھی بنا سکتے ہیں ایسے بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا میرے پاس ہے تو میں نے لے لیا ہے اور یہ اوریگانو لیوز ہیں پیزا سوس لیا ہے یہ چار بریٹ کے پیس سیکھ لیا ہے اور یہ موزریلا چیز جس کو کہ میں نے گریٹ کر کے رکھ لیا ہے تمام چیزیں ریڈی ہیں اب اس کی ٹاپنگ کر لیتے ہیں یہ میں نے چارو بریٹ کے پیسز رکھ لیا ہے اس پہ ہم پیزا سوس لگائیں گے اچھے سے سپریٹ کر دیں گے پھر جو ہم نے ویڈیز ریڈی کی ہیں وہ اس کے اوپر رکھیں گے پھر یہ چیز اچھی طرح سے ست طرف پھیلا کے ڈال دیں چارو پیسز میں میں نے چیز رکھ دی ہے چیز آپ اپنی مرضی سے جتنی پسند کرتے ہوں ایٹ کر سکتے ہیں اور اب اس پہ کٹے ہوئے آلیفز رکھیں گے آلیفز کو میں نے اس لیے کٹ کیا ہے تاکہ کھاتے وقت یہ ہمارے ہر بائٹ میں آئیں گے تو کھانے میں اچھے لگیں گے کیونکہ یہ ہمارا مینی پیزا ہے اور یہ میں نے ہاف ٹی سپون اوریگانو لیوز لیا ہے اسے ہم چارو پہ سپرنگل کر دیں گے تو یہ ریڈی ہے بیک ہونے کے لیے تو اس کے لیے آپ تاوے پہ یا جو بھی چیز آپ کو آسان لگے اس میں بیک کر لیں میں اسے واک میں بیک کروں گی تو اسے میں نے لو ٹو میڈیم فلم پہ پری ہیٹ کر لیا ہے اس پہ تھوڑا سا آئل لگا کے گریس کر لیں اور اس پہ ہم بریٹ کے پیسز رکھیں گے پہلے میں یہ دو بیک کروں گی پھر باقی کے دو ہم اس کے بعد بیک کریں گے کور کر دیں گے اور سولے کی آنچ لو کر دیں گے اسے ہم رکھیں گے 5-6 منٹ کے لیے لو فلم پہ میں نے اس کے نیچے توا رکھ دیا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور آسانی سے بیک ہو جائے اور دیکھیں 5-6 منٹ بعد یہ اچھا سا بیک ہو گیا ہے چیز بھی ہماری میلٹ ہو گئی ہے اسے ہم ہٹا لیتے ہیں اور باقی کے دو پیس بھی اسی طرح سے بیک کر لیں گے تو فرنڈز دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے یہ بریٹ پیزا ہم نے ریڈی کر لیا بریٹ پیزا ریڈی ہے اسے سرف کر لیتے ہیں فرنڈز آپ لوگ بھی یہ مزیدہ سا بریٹ پیزا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی جلدی اور آسانی سے بن جاتا ہے اور جب بھی آپ اسے بنائیں گے تو بچوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا فیڈ بیٹ دینا نہ بھولئے گا اجازت دیں ہم پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ